ہائی فرنڈز ویلکم بیک ٹو ساراکا کیچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بچی ہوئی روٹی سے شام کے ناستے کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ یمی بنے گی اور ہیلڈی بھی ہے تو تین روٹی میں نے لیا ہے سب سے پہلے کڑھائی میں تیل ایٹ کر دیں گے تو دو چمچ میں نے بھر کے ریفائن تیل ایٹ کر دیا ہے کڑھائی میں تیل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ایٹ کر دینا ہے پیاز کو میں نے میڈیم سائز کا پیاز میں لیا ہے اور اسے میں نے باریک لمبے لمبے پیس اس میں شاپ کر لیا ہے تو پیاز کو ہمیں بہت زیادہ برانڈ نہیں کرنا ہے بس لائٹلی برانڈ کرنا ہے جیسے کہ اس کا کلر جو ہے صرف ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر ہو جائے تو پیاز کو ہمیں ہلکا سا فرائی کر لیں گے جب تک اس کا ہلکا سا کلر چین نہ ہو جائے تو اس کے بعد ادھر میں نے روٹی میں ٹیمیٹو کیچپ لگا لیا ہے ایک ایک روٹی میں بھر بھر کیچپ لگا لیں ایک ایک چھمچ کے قریب اس سے کیا ہے کہ کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت زیادہ ہلدی بنے گی یہ ریسپی اور بچے اور بڑے کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ٹیمیٹو کیچپ ہمیں ایک ایک چھمچ ون ٹی سپون یا ڈیر ٹی سپون کے قریب آپ اس میں لگا لیں تو پیاز کا کلر جو چینج ہو چکا ہے اسے ہم ایک بال میں نکال لیں گے بس اتنا ہی ہمیں پیاز چاہیے ایدھر میں نے تین میڈین سائز کے آلو کو اوبال کر کے قدو کس کر لیا ہے اچھا سا میش کر لیا ہے تاکہ اس میں بڑی بڑی گھٹلیاں نہ رہے تو پیاز کو ہمیں آلو میں ایڈ کر دینا ہے آلو فرائے نہیں کرنا ہے نمک لے لینا ہے امچھو پوٹر لے لیں گے بلیک پیپر پوٹر لے لیں گے ریڈ چیلی پوٹر لے لیں گے بہت کم کم رہے گی کیونکہ یہ ناشتہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں ریڈ چیلی کا استعمال میں نے بہت ہلکا سکھیا ہے ساتھی اس میں باری کٹا ہوا دھنیا پتی ایڈ کر دیں گے امچھو پوٹر آپ اس میں ضرور ایڈ کریں اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا ان سب کو اچھے سا مکس کر لیں گے تاکہ مسالے جو ہیں روٹی میں جو میں نے کیچپ لگا کے رکھا ہے اس میں یہ آلو کی سٹوفنگ کو بس ایک سائٹ دونوں سائٹ ہمیں نہیں لگانا ہے بس ایک سائٹ ہم لگا لیں گے تو جتنا روٹی کی جو لمبائی ہے پورا ایک طرف سے ہمیں کر لینا ہے آدھا آدھی پورا آلو کو ہمیں اچھے سے لگا لینا ہے تو دیکھئے ادھر میں نے آدھا پورا پوری روٹی میں آلو کو لگا لیا ہے ساتھی اوپر سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے قدو کس کیا ہوا پنیر اس میں کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بہت زیادہ ہندی بنے گی اسے دوسرے طرف سے اٹھا کر اس طریقے سے دبا لیں گے اس سے کیا ہوگا یہ روٹی جو ہے وہ بلکل اچھے سے پیک ہو جائے گی اور اندر کا آلو بھی ہے وہ نہیں نکلے گا تو دیکھے تینوں روٹی کو میں نے اس طریقے سے آلو بھر کر کے اسے کمپلیٹ کر لیا ہے بس اسی کڑھائی میں ہمیں پھر سے تیل ایٹ کر دینا ہے دو چمچ اور آرام سے اسے دو دو روٹی کر کے اسے شلو فرائے کر لیتے ہیں تو فل فلیم میں ہمیں نہیں فرائے کرنا ہے فل فلیم میں فرائے کرنے سے کیا ہوگا اس کا کلر تو چینج ہو جائے گا پر وہ کرکورا پن وہ کرنچی پن نہیں آئے گا تو تھوڑا سا پیشنس رکھیں پانچ منٹ کے لیے اسے دھیمی آنچ میں بلکل سلو فرائے کر دینا ہے دو نطر سے آرام سے پلٹ لیں گے دیکھیں کتنا خوبصور سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس میں تو دھیمی آنچ میں ہم اسے فرائے کریں گے ویڈیو پسند آئے تو میرے ریسپی کو ضرور لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فیملی فرینڈز کو ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دونوں طرف سے اچھے ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور بلکل کرسپی بس اتنا ہی اس میں کام ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے دونوں طرف سے اس کا لکھ دیکھیں مارننگ ناشتے میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کر دیجئے گا تو پھر ملوں گی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ